بسم اللہ الرحمن الرحیم کیونکہ امریکہ نے جرمنی کی خطرناک ترین شرائط مانتے ہوئے روس کے ساتھ ایک بڑی جنگ کا خطرہ مول لے لیا ہے خطرہ اتنا زیادہ ہے بڑی جنگ کا عالمی جنگ کا جہوری جنگ کا خطرہ اتنا زیادہ ہے کہ جہوری سائنسدانوں نے دومز دے کلوک کو تاریخ کی رسکی ترین ستح پر لا کر پوری دنیا کو یہ بتا دیا کہ بھائی جان ہم عالمی جنگ سے جہوری جنگ سے دنیا تباہی سے صرف نوے سیکنڈز کی دوری پر ہے کیا فیصلہ امریکہ کی جانب سے کیا گیا کیا ریاکشن اس پر رشیہ کی جانب سے سامنے آ سکتا ہے اور جہوری سائنسدانوں نے دومز دے کلوک کو اس رسکی ستح پر لا کر کیا بتایا اس کا کیا مطلب ہے دومز دے کلوک کیا ہے اور اس کو اس رسکی ستح پر لانے کا کیا مطلب ہے یہ ڈیٹیلز بھی آپ کو بتاؤں گا اس ویڈیو کے اندر اور اس سے کبھی میں آپ کو بتا دوں گو رشتہ دو تین ویڈیوز کے اندر ہم ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہیں لیپرڈ ٹو ٹینک کا ماملہ جرمنی سے یوکرین نے ڈیمانڈ کیا مین بیٹل ٹینک لیپرڈ ٹو جو کہ جرمنی کا ٹینک ہے جرمنی نے پہلے پہل تو سٹریٹ فورڈ نو کر دیا تھا کہ میں تمہیں اپنا مین بیٹل ٹینک نہیں دے سکتا اس کی وجہ کیا بتائی جرمنی نے اس کی وجہ یہ بتائی یہ رشیہ نے سٹریٹ فورڈ لائن ڈرو کی ہے کہ یہ ہماری ریڈ لائن ہے اگر آپ نے لیٹل ویپن سپیشلی مین بیٹل ٹینک یوکرین کو پروائیڈ کیا تو ہم آپ کو اس جنگ کے اندر کنسیڈر سمجھیں گے دیسمبر کے مہینے میں روس کے صدر ولادمیر پوتن کی جانب سے چار مرتبہ جوہری جنگ کی وارننگ دی گئی کہ اگر آپ نے یہ لیٹل ویپن یوکرین کو پروائیڈ کیا تو پھر ہمارے پاس یہ ہتھیار ہیں اور ہم چلا دیں گے اس لیے جرمنی جو ہے وہ سٹریٹ فورڈ نو کر رہا تھا یوکرین کو لیکن جرمنی کے اتحادیوں نے بہت زیادہ پریشرائز کیا جرمنی کے چانسلر اولف شالز کو اور جتنی بھی انہوں نے پہلے امداد دی تھی ملینز ان ملینز آف ڈالرز کی انہوں نے کہا کہ وہ گئی آپ کی امداد کونے میں آپ نے اگر مین بیٹل ٹینک نہیں دیا تو آپ نے کچھ بھی نہیں دیا پھر جرمنی کے اندر نیٹو کی میٹنگ ہوئی دیفنس منسٹرز موجود تھے پچاس ممالک کے انہوں نے دوبارہ سے جرمنی کو پریشرائز کیا کہ آپ نے لیپر ٹو ٹینک پروائیڈ نہ کیا تو آپ نے گزشتہ تقریباً ایک سال کوئی مدد نہیں کی یوکرین کی یہاں تک کہ نیٹو کے چیف سٹولٹن برگ میں نے آپ کو گزشتہ وڈیو کے اندر بتایا کہ نیٹو کے چیف سٹولٹن برگ بھی پہنچ گئے جرمنی اور وہاں پر انہوں نے جرمنی کے چانسلر آلف شالز اور جرمنی کے ڈیفنس منسٹر کو ایک بار پھر سے پریشرائز کرنے کی کوشش کی اور بلیک میل بھی کیا کہ دیکھو کتنا زیادہ کریٹسزم سامنے آ رہا ہے ہماری یونیٹی پر سوالات اٹھ رہے ہیں اگر تم لیپر ٹو ٹینک پروائیڈ نہیں کرو گے تو پھر اس طرح سے ہستے رہیں گے مزاک اڑاتے رہیں گے رشیا ہمارے دشمن ہمارے اتحاد کا ہمارے الائنس کا اس لیے تم لیپر ٹو ٹینک پروائیڈ کر دو یوکرین کو اب جرمنی کے جانب سے جو شرط رکھی گئی جرمنی نے کہا کہ ٹھیک ہے میں لیپر ٹو ٹینک پروائیڈ کر دوں گا یوکرین کو اگر امریکہ نے اپنا مین بیٹل ٹینک ایبرم پروائیڈ کیا یوکرین کو تو میری طرف سے لیپر ٹینک حاضر ہے پہلے پہل امریکہ نے سٹریٹ فورڈ نو کیا اور امریکہ نے کہا کہ میں ایبرم ایم ون اپنا جو مین بیٹل ٹینک ہے وہ یوکرین کو پروائیڈ نہیں کر سکتے بہت کوسٹلی ہے بہت ایکسپینسیف ہے بہت ہائی ٹیک ہے اس کے اندر انجن اس کا جیٹ کا ہے اس کے اندر فیول جو ہے اس کے اندر کرو جو ہے وہ چار لوگوں کا ہوتا ہے اس کے لیے پروپر ٹریننگ لینے پڑے گی بہت ایکسپینسیف ویپن ہے بہت خطرناک ویپن ہے میں یہ ویپن یوکرین کو پروائیڈ نہیں کر سکتا آپ لیپر ٹو ٹینکس پروائیڈ کریں ہم جرمنی اور امریکہ کے درمیان بیک ڈور رابطیں بھی چل رہے تھے مشاورت بھی چل رہی تھی ملاقاتیں بھی چل رہی تھی ایون کے نیٹو کے چیف سٹولٹن برگ جرمنی پہنچے گزشتہ روز انہوں نے گفتگو کی اور نتیجہ وہی نکلا کہ جرمنی اپنی زد پر اڑا رہا یہاں تک لچک جرمنی نے دکھائی کہ ہاں پولینڈ، فنلینڈ، بلٹک سٹیٹس جن کے پاس بھی لیپر ٹو ٹینکس ہیں وہ پروائیڈ کر سکتے ہیں یوکرین کو لیکن میں اپنی جانب سے لیپر ٹو ٹینکس تب تک یوکرین کو نہیں دوں گا جب تک امریکہ کے جانب سے ایبرم جو ایم ون مین بیٹل ٹینک ہے وہ پروائیڈ نہیں کیا جاتا کیونکہ جرمنی کو معلوم تھا کہ امریکہ اپنا یہ مین بیٹل ٹینک میں آپ کو بتا دوں کہ امریکہ کا یہ ایم ون ایبرم جو ٹینک ہے یہ ون آف دی بیسٹ ہے ان دی ورڈ تو جرمنی کو معلوم تھا کہ امریکہ اتنا بڑا رسک نہیں لے گا رشیہ کی وارننگز کے باوجود امریکہ اتنا بڑا رسک نہیں لے گا امریکہ کے صدر جو بائیڈن کبھی بھی ایم ون ایبرم ٹینک یوکرین کو پروائیڈ نہیں کریں گے لیکن گزشتہ رات کیا ہوا گزشتہ رات جرمنی کے میڈیا پر ایک خبر گردش کرنے لگی کہ جرمنی مان گیا اور خبر اس طرح سے گردش کر رہی تھی کہ جرمنی نیٹو کے چیف سٹولٹن برگ نے جرمنی کو منا لیا نیٹو کے چیف سٹولٹن برگ کا دورہ کامیاب ہو گیا اور جرمنی تیار ہو گیا ہے یوکرین کو لیپر ٹو ٹینکس پروائیڈ کرنے کے لیے لیکن پھر دو تین گھنٹوں کے بعد امریکہ کے میڈیا پر یہ خبر سامنے آئی کہ جرمنی مانا کیوں جرمنی اس لیے مانا کیونکہ امریکہ نے جرمنی کی شرط مان لی ہے امریکہ ایم ون ایبرام ٹینک پروائیڈ کرنے والا ہے یوکرین کو اور جواب میں جرمنی کی شرط منظور ہوئی تو جرمنی مین بیٹل ٹینک اپنا پروائیڈ کرے گا یوکرین کو اکارڈنگ ٹو رپورٹس امریکہ کے جانب سے تیس ایبرام ایم ون ٹینک پروائیڈ کیا جارہے ہیں یوکرین کو اور جواب میں جرمنی پہلے پہل ایک کمپنی بھیجے گا یوکرین کو یعنی کہ چودہ پندرہ ٹینک ہوتے ہیں ایک کمپنی کے اندر اور پھر یہ سلسلہ جرمنی کی جانب سے جاری رہے گا جب تک کہ یوکرین کی ڈیمانڈ ڈیڈ دو سو ٹینک جرمنی وہ پوری نہیں کر لیتا تب تک جرمنی یہ کمپنیاں جو ہے وہ بھیجتا رہے گا یوکرین کو اس کا مطلب یہ ہے کہ فائدے میں رہے یوکرین کے صدر ولادمی رسلینس کی جو لیپر ٹو ٹینک کی ڈیمانڈ کر رہے تھے انہیں مل گیا لیپر ٹو ٹینک بھی اور ایبرام ایم ون امریکہ کا مین بیٹر ٹینک ون آف تی بیسٹ ان دی ورڈ یہ دو ٹینک جب میدان جنگ میں اتریں گے تو اثر دکھائیں گے رشیہ کو معلوم ہے کہ ان دو ٹینک کا میدان جنگ میں آنا ان دو ٹینکز کا رشیہ کے خلاف اترنا اس کا کیا مطلب ہے رشیہ اچھی طرح سے جانتا ہے یہ بہت ہیوی قسم کے ٹینکز ہیں یہ بیسٹ ٹینکز ان دی ورڈ ہیں لیپر ٹو ہو یا پھر ایم ون ایبرام امریکہ کا ٹینک ہو اسی لیے رشیہ کے جانب سے متعدد وارننگز دی گئی تھی روس کے صدر ولادمیر پوتن ہو یا پھر فارمر پریزیڈنٹ دمیتری مدودیو انہوں نے یہاں تک وان کیا تھا کہ اگر آپ ایسا اسلحہ یوکرین کو پروائیڈ کریں گے کہ ہمیں میدان جنگ کے اندر اپنی شکست دکھائی دی تو ہم آپ کو بتا دیں کہ ایک جہوری ملک جو جہوری ہتھیار رکھتا ہو وہ کبھی بھی شکست نہیں کھاتا اس کا مطلب یہ ہے اور میں آپ کو بتا دوں کہ جس طرح کی سیچویشن میدان جنگ کے اندر ہے جس طرح کی جنگ چل رہی ہے جس طرح کی نقصانات دونوں سائیڈز پر ہو رہے ہیں نیٹو کے سائیڈ پر یعنی یوکرین کے سائیڈ پر اور رشیہ کے سائیڈ پر تو اب یوکرین کو اس وقت کے اندر آ کر کہ جب آپ تقریباً ایک سال جنگ لڑ چکے ہوں اور اب یوکرین کو مل جائے ایبرام ایم ون اور لیپر ٹو ٹینک تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رشیہ کے جانب سے جواب ایک ہی زبان میں سامنے آئے گا اور ان سے بڑا ہتھیار رشیہ کے پاس اگر کوئی ہے تو وہ وہی ہے جس کا ذکر دمیتری مدودیو جو رشیہ کے فارمر پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے کیا اب یہ ریپورٹس کی صورت میں یہ چیز سامنے آئی ہے کہ ڈیل ہو گئی جرمنی کی امریکہ کی ڈیل ہو گئی جرمنی اپنی ایک کمپنی بھیج رہا ہے یوکرین کو اور امریکہ تیس ایبرام ون ٹینکس بھیج رہا ہے یوکرین کو اب یہ ریپورٹس کی شکل میں جب سامنے آئی تو پینٹگون کی بریفنگ کے دوران صحافی نے ان ریپورٹس کا حوالہ دیتے ہوئے پینٹگون کے ترجمان سے سوال کیا کہ ریپورٹس گردش کری ہیں کیا اس طرح کی کوئی ڈیل ہوئی ہے تو پینٹگون کے ترجمان نے کیا جواب دیا یہ سنیں اس کے بعد بات کرتے ہیں میں سے پیاری پیاراتگنی کی ملیں گا اینجان نمیگ ویدید میگہ اقلی پیاراتگنی باستگید میرے کنید ہموش تیکریم بیدیارہ بیدیارہ مکنید پیاراتگنی کنید بیدیارہ مقصی نیچی کنید بیدیارہ kicks پیاراتگنی ای ای میں میں اگرات اور اس کا باطلہ بھی میں مجھے اگرات کیا کہ گفتگو آپ نے سونی پینتکون کے ترجمان کی انہوں نے کہا کہ جیسے ہی کوئی حتمی فیصلہ ہوگا تو ہم اناؤنس کر دیں گے اب جو امریکہ کی رپورٹس ہیں ان میں یہ بتایا گیا کہ یہ فیصلہ جو ہے وہ باقاعدہ طور پر وائٹ ہاؤس کی بریفنگ کے دوران اناؤنس کیا جائے گا اب یہ نہیں بتایا گیا کہ کون اناؤنس کرے گا خود امریکہ کے صدر جو بائیڈن کیونکہ بہت بڑا فیصلہ ہے تو کیا خود امریکہ کے صدر جو بائیڈن یہ فیصلہ اناؤنس کریں گے یا پھر امریکہ کے سیکریٹری آف سٹیٹ انٹرنی بلنکن یا پھر جو وائٹ ہاؤس کی ترجمان ہیں ان کی جانب سے فیصلہ انانس کیا جائے گا اگر خود امریکہ کے صدر جو بائیڈن کے فیصلہ انانس کرنے آتے ہیں تو یہ کھلا چیلنج ہوگا رشیہ کے خلاف اعلان جنگ ہوگا امریکہ کا اور اب دیکھنا یہ ہے کہ رشیہ کا رد عمل کیا سامنے آتا ہے کیا وہی رد عمل ہوگا جو کہ رشیہ کے فارمر پریزیڈنٹ دمیتری مدودیو نے کہا تھا کہ اگر ہمیں ایسے ہتھیار میدان جنگ کے اندر یوکرین کے پاس دکھائی دیئے کہ ہمیں اپنی شکست نظر آنے لگی تو ہم جہوری ہتھیار استعمال کر دیں گے تو کیا وہ رد عمل ہوگا یا پھر کوئی سٹیٹمنٹ جاری کی جائے گی کوئی وارننگ جاری کی جائے گی روس کی جانب سے کہ جہوری جنگ سے بچنے کے لیے آپ یہ فیصلہ واپس لے لیں اب جو جہوری سائنسدان ہیں انہوں نے دونسٹے کلوک کو موف کیا ہے نائنٹی سیکنڈز ٹو میڈ نائٹ اب میں آپ کو یہ بتا دوں گے دونسٹے کلوک ہے کیا یہ دونسٹے کلوک جو ہے یہ ایلبرٹ آئنسٹائن کا ایک گروپ تھا جہوری سائنسدانوں کا انہوں نے نائنٹین فورٹی سیون میں یہ کلوک بنائی تھی بیسیکلی یہ ایک سمبولک کلوک ہے جو کہ رسک بتاتی ہے جہوری جنگ کا تباہی کا دونسٹے کہتے ہیں ویسے قیامت کے روز کو یعنی کہ اگر انسانی غلطیوں کی وجہ سے جہوری جنگ کی وجہ سے دنیا تباہ ہو گئی تو اسے کہتے ہیں دونسٹے تو ایلبرٹ آئنسٹائن اور اس کے گروپ نے ایک کلوک بنائی تھی اور یہ سمبولک کلوک ہے جو کہ یہ بتاتی ہے کہ اگر یہ میڈ نائٹ پر آگئی یہ سوئی ٹک ٹک والی تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا تباہ ہونے والی ہے ایلبرٹ آئنسٹائن نے جب یہ گھڑی بنائی تھی تب اس کا جو ٹائم شو کیا گیا تھا وہ تھا سیون منٹس ٹو میڈ نائٹ یعنی کہ بارہ بجنے میں سات منٹ پھر نائنٹین نائنٹیز کے بعد جب سوویت یونین ٹوٹ گیا تو اس کا ٹائم جو ہے وہ تاریخ کی لو ترین سطح پر لائے گیا تھا نہیں کہ سیونٹین منٹس ٹو میڈ نائٹ سترہ منٹس ٹو میڈ نائٹ پر یہ ٹائم لائے گیا تھا اور اب یہ ٹائم لائے گیا ہے نائنٹی سیکنڈ ٹو میڈ نائٹ یعنی کہ تاریخ میں سب سے زیادہ جہوری جنگ کا خدشہ دوہزار تیس کے اندر ہے ہر سال اس کا ٹائم موف کر کے جو جہوری سائنٹسٹس ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ اس سال جہوری جنگ کا خدشہ کتنا ہے اس سال جہوری جنگ کا خدشہ کتنا ہے تو اس سال دوہزار تیس کے اندر جہوری سائنس دانوں کے مطابق جہوری جنگ کا خدشہ سب سے زیادہ ہے اور اس کی وجہ بتائی گئی ہے روس اور یوکرین کا تنازعہ جس کو روکنے کی متعدد کوششوں کے باوجود کامیابی نہیں ہی ملی میڈییٹرز کو اور اب جس طرح کے فیصلے امریکہ اور رشیہ کی جانب سے یوکرین کے اتحادیوں کی جانب سے سامنے آ رہے ہیں تو جوہری سائنستان یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا تباہی سے عالمی جنگ سے جوہری جنگ سے صرف نوے سیکنڈز کی دوری پر ہے یعنی کہ اب ایک ایک منٹ ایک ایک لمحہ ایک دن اور ہفتے میں بات نہیں کر رہا ایک ایک منٹ اور ایک ایک لمحہ بہت زیادہ کرٹیکل ہے بہت زیادہ کروشل ہے یہ جو فیصلہ امریکہ کی جانب سے کیا گیا یہ سٹیٹ فورڈ روس کے ساتھ ایک اعلان جنگ ہے اب رد عمل کا انتظار ہے کہ روس کے صدر ولاد مہر پوتن کس طرح سے ری ایکٹ کرتے ہیں امریکہ کے اس فیصلے پر میری انڈرسٹینڈنگ مطابق پہلے پہل روس کی جانب سے امریکہ سے یہ فیصلہ واپس لینے کی درخواست کی جائے گی تاکہ جوہری جنگ کو آوائیڈ کیا جا سکے اگر امریکہ یہ فیصلہ واپس لیتا ہے تو کیا جرمنی لیپر ٹو ٹینکز پروائیڈ کرے گا یوکرین کو یا پھر نہیں اور پہلا سوال تو یہ ہے کیا امریکہ یہ فیصلہ واپس لے گا اور کیا روس امریکہ کو یہ فیصلہ واپس لینے کے لیے کہے گا یا پھر سرپرائز مل جائے گا یوکرین کو میں آپ کو بتا دوں کہ دوسری عالمی جنگ جو ہے جب سٹارٹ ہوئی تھی تو وہ یکم سپٹمبر نائنٹین تھرٹین نائن کو جرمنی کے جانب سے ہی سٹارٹ کی گئی تھی اور ان ادر ورڈز اگر یہاں پر ہم دیکھیں کہ معاملہ خدا نخواستہ بڑا ہو گیا اور تیسری عالمی جنگ کی جانب چلا گیا تو سبب کون ہوگا سبب ہوگا جرمنی اور یہ جو سیچویشن یہ جو وقت اس وقت چل رہا ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو ہیروشیما کا واقعہ ہوا تھا سب صویرے کا وقت تھا سب لوگ اپنے کام پہ جا رہے تھے انہیں نہیں معلوم تھا کہ جو بومبر امریکہ کا فضاؤں میں مہوے پرواز ہے ہیروشیما کی یہ کیا فائر کرنے والا ہے ایٹمی بم گرا دیا تھا امریکہ نے ہیروشیما کے اوپر اور تب جا کے سرپرائز ملا تھا پوری دنیا کو کہ امریکہ نے ہیروشیما پر ایٹمی بم گرا دیا ہے تو اس طرح کی سیچویشن ہے اس طرح کا وقت اتنا کروشل اتنا کرٹیکل ٹائم ہے کہ جوہری سائنس دانوں نے وان کر دیا ہے پوری دنیا کو عالمی اداروں کو کو یہ وقت ہے کہ ان ممالک کو اگر باتچیت کی ٹیبل پر بٹھا دیا جائے تو اس سے زیادہ انتظار عالمی اداروں کو پوری دنیا کو نہیں کرنا چاہیے اس سے پہلے کہ ہیروشیما جیسا سرپرائز رشیہ کی جانب سے یوکرین کو دے دیا جائے اب نظر رکھیں گے کہ رشیہ کا ریاکشن کیا سامنے آتا ہے کیا ہے جو رپورٹس گردش کر رہی ہیں پینٹاکون کے ترجمان کی آپ نے گفتگو سنی تو اس سے واضح ہوتا ہے کہ رپورٹس بلکل درست ہیں اب اناؤنسمنٹ کا انتظار ہے وائٹ ہاؤس کی جانب سے جو بائیڈن کی جانب سے یا پھر امریکہ کے سیکرٹری آف سٹیٹ انٹرنی بلنکن کی جانب سے اور ریاکشن سامنے آئے گا باقاعدہ اناؤنسمنٹ کے بعد کیا ریاکشن سامنے آتا ہے رشیہ کا اس پر بھی نظر رکھیں گے آپ کو اپٹیٹس دیتا رہوں گا اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی